بیس الفقیر و علیہ باب الامیر بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں میں نے کہا ہے فقیر وہ نہیں ہے کیوں جی فقیر تو حضرت امی امیر قادری ہے کیوں جی فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکام کے اوپر فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا تو نیچے دربان کھڑا کر دیا تو یہ پڑے لکھے اکمران تھے ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا جن کو کل غلوی نہیں پڑھنی آتی تھی یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا یہ ایسے تو اکمران تھے نہیں یہ تو پڑے لکھے لوگ تھے تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی انہیں کہا در درویش دربان نبایت انہیں کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گاڑوں کا کیا مطلب ہے تو حضرت مین امیر نے اوپر سے آواز لگائی فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیا فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتہ نہ آجائے سوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا میری باتیں میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے تو ہم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا تو ہم نے پڑھا ہوتا نا الف لا امیم ذالک الکتاب الارے بفی الف انار بے بکری پے پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے آپ نے فرمایا اس لیے رکھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتہ نہ آجائے اور مولا علی نے موزن کو کیا کہا علی مرتضی عمر کہتے موزن کبھی نماز کا ٹیم ہو گیا فرمایا بہ جو جب تو دوبارہ آیا فرمایا بہ جا تیسری بارہ آیا کہنا نماز کا ٹیم ہو گیا تو مولا علی نے کیا فرمایا آز الکلب و یعلمونہ سننہ فرمایا یہ کتہ ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے یہ ہمیں بھس بھسی باتیں نہ بتایا گھروں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں مانتے کوئی نہیں لیکن کم از کم تھوڑے جب پڑھے آتے ہیں مانتے کوئی نہیں مانتے ایک کو گالتے انہیو حب اللہ و رسولہ ہمیں مان اس بات پر یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ بات ہے پھر آپ نیچے آگئے شاہ جہان نے بڑیاں مندن کی تھی ہیں اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے دربارہ جا کے دیکھا ماشاءاللہ میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر نہیں پڑھا واقعی نہیں پڑھا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھار ببرچی خانے کا کھانا جانگیر کہے جانگیر 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 کھا دیا نا پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے بڑا مزدار ہے حضرت کمال ہو گئی حضرت کمال ہو گئی کہوے حضور یہ جب کھانا میں شاہی ببرچی کدھ نہیں کھا دا اے سراندی درگاہ ایڈا مزدار کھانا پک دا آپ نے فرمایا فقیر ہے بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے کرتے رہتے ہیں اس نے کہا حضور میری یہ کارزو ہے فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور فائل سٹار ہوتلوں میں جا کر رہے ہیں پھر مشاہق کان فرانس میں شریک ہو جائیں فقیر وہ نہیں ہے فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے جس کے دروازے پر وہ جانگیر چل کے آئے فقیری اس کو کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور جتنے ببرچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی ببرچی خانج بیج دے اور میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا امام ربانی فرمایا میں ببرچی دے بیج دیاں گا لیکن انہیں کھانا صرف سراندی درگاہ تے پک سکتا یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں یہ کیا فقیری ہے وہ کمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جائیں کہا ماشاءاللہ آپ کے دور میں شہر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے آپ کے دور میں تو دودھ کی نہرے پہ خدا کا خوف کرو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر اور ریا سے کام نلو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نلو حضرت می امیر تھلے آئے تشاجہانہ ملاقات ہوئی آپ دا ایک مرید اتنا سارا سوننڈڑی نے آکیوں نے آپ نے پیرن نظرانہ پیش کی تھی نظر پیش کی تھی تشاجہانہ کانی کانی آکھنا ویکھن لگ پی کانی آکھنا ہونے جو دوں ویکھن آپ نے فرمایا گفت شیخ این ذر حق سلطان ماست حضرت می امیر فرمان لگیا او میرے مریدہ اے سونا میں نو نہ دے اے شاہ جہان نو دے دے انہوں نے کہا حضور میں تو اڑے باستے لے آیا فرمایا آن کے در پہ راہن شاہی گداست فرمایا شاہی لباس پہیا لیکن اندرو بکھائیے انہوں دے اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ عام انصر ہندی حاضر ہوا ہمیں شیخ مجدد کی لعات پر جددہ یجدد تجدیدن فاو مجددن وجددہ یجددو تجدیدن فضاقا مجددن لم یجدد لم یجدد لا یجددو لا یجددو لا یجدد دا لا یجدد لا یجدد دننا لا یجدد دن لا یجدد دن لا یجدد دن قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ اقبال کہندہ ہو ایک قومہ تھی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہوں نے چاپولوسیاں نہیں کرتا اور انہوں نے ملاقاتہ کر کے دنجلیاں نہیں کرتا سمجھائی حضور معبوب سمانی کیوں جی جناب خون نہیں کر دیتا اینج دوں میں پکڑ کے تھے آپ نے خون کر دیتا پھر میں لوگوں کا خون چوس کر مجھے نظر آنے دیتا فقیری فقیری اس کو کہتے ہیں یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کے در فقیر امام ربانی مجدد الفسانی میں کہا اقبال اور تم بولا یار ساڑی انگل نہ چھٹ تم ہوتے یورپ پیچو پڑ کے آیا تم کبرتے جا کے کیوے کیا کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر میں کہا کیوں ہوں کہنے تھا وہ خاق کے زیر فلقہ مطلع انوار اس خاق کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاق میں پوشیدہ ہے وہ صحب اثرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگے وہاں اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر کیوں جی نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے ادھت اقبال بڑی لمبی نظم لکھی آخر تے جا کے کہنے او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقامِ عبدہو بے گانہ رفت کاشبودِ درزمانِ احمدِ تارسید برسرورِ سرمدِ اقبال کہنے تھا او بلا درمان وطا اللہ نرفت وہ کہنے تھا اللہ علا تک تے پہنچیا لیکن اللہ تک نہ پہنچے او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقامِ عبدہو بے گانہ رفت کہنے لگا اللہ نو نمنے ملے دو کے چلا گیا کاشبودِ درزمانِ احمدِ تارسید برسرورِ سرمدِ اقبال کہنے تھا ہائے افسوس میں نو بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانِ چوندہ بڑا فلسوی سی نو بڑا فلسوی آپ نے فرمایا کہ امامِ ربانی نے ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پچھا دے ایک گل کی تھی اقبال نے کلندرِ لاہوری نے لیکن اس وقت تک کی تھی جدو تک امامِ ربانی دی قبرِ انور تے حاضر نہیں ہویا اس وقت تک کی تھی جدو حاضر ہویا نا امامِ ربانی تے پھر اتو فیض لے کے نکڑیا بار پھر اقبال تے اقبال پھر بار نکڑ کے کہندہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقامِ کبریہ کہندہ امامِ ربانی دی تبوں وٹی شان ہے کاش کے میرے دورے چوندہ تے میں ہوتا ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پچھا دے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں